خاکان عجیب صاحب اب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو خدشہ تھا کچھ دن پہلے تک کہ تنخواہیں چکے بڑھائی ہیں اس پر اترازات آ رہی ہیں خبریں تھیں اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ جو انگرم ٹیکس کا معاملہ ہے پرسنل انگرم ٹیکس اس پر آئی ایم ایف کے اترازات ہیں اگر جو اترازات دور ہو چکے ہیں اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں بلال صاحب بھی اور مفتا صاحب نے تھوڑے در پہلے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ریزمشن جو ہے وہ ہو جائے گی اگلے ایک دور ایک دوروز میں تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو پیش کیا ہے کچھ دن پہلے اور جو اٹھائیس سے پہلے پاس کرنا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے پڑے گی حکومت کو اور تبدیلی کیے بغیر یہ بجٹ جو ہے وہ اکسپٹیبل ہوگا آئی ایم ایف کے لیے اور یہ جو پروسس ہے بجٹ کی منظوری کا یہ مکمل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں تاریخ بھائی thank you for having me on haj tv it's always a pleasure دیکھیں ایک تو ایم ایف کا پروگرام میرے خیال میں تو فروری میں سائن ہونا چاہیے تھا 7th review کی کمپلیشن ہونی چاہیے تھی ورنہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہو پھر obviously government کا change ہو گیا ہمیشہ ایک نئی government جواب آتی ہے it has to find its feet on the ground انہوں نے کیا اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو support ہی کیا میں تو پیٹرولیوم کی prices کے change میں کمپلیشن ہونی جو میں نے ان کو support کیا کہ they should do it and they did the right thing اور اس سے ایک confidence پیدا بات پاکستان کے لئے اس وقت تلات ہے تاریخ صاحب وہ قوم کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ وہ انتہائی گھمبیر ہے it is not so اگر بجٹ سے آپ نے سوال کیا تلوسی سے شروع کر دیتا اب جو بجٹ پریزنٹ ہوا and again supportive of whoever is in government میرے خیال میں تو بجٹ کے جو کانٹوئرز ہیں وہ فنڈ سے تیہ کر کے ہمیں بجٹ لے کے ہی جانا چاہیے تھا that would have helped the government اور ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو وہی advise دیں جس سے گورنمنٹ کا کام آسان ہوتا کہ لوگوں کا کام آسان ہوتا اس سے میری کیا مطلب ہے مطلب پی آئی ٹی ریفارم ایک سٹرکچرل بینچپارک تھا ملکہ پرسنل انکوم ٹاکس ریفارم ایک سٹرکچرل بینچپارک تھا اٹھائیس فروری کو ہمیں یہ تیہ کرنا تھا فنڈ کے ساتھ چلیں پہلے نہیں ہو سکا تو ہمیں فر ایکسامپل اس کو تیہ کر لینا چاہیے تھا even میں نے کل ایک بجٹ لکھا ہے پاکستان which is very different from the budget that is being presented اور وہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ دیکھیں ان کے لیے بھی اس وقت انفلیشن کو سنبھالنا نمبر وانیشو ہے گروہ اس وقت کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان کا فنڈ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے انفلیشن سنبھالنا تارگٹڈ سبسٹیز پہ جانا ایجسٹمنٹس پرائسنگ چینجز جو ہو رہے ہیں پی او ایل کی ہو اینجی کی ہو گیس کی ہو ان کو پاس آن کرنا اور اب مالیٹری بھی چینجز آئیں گے یعنی کہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے اس میں بھی ان کو پاس آن کرنا اس طرح کے بوجھ کم سے کم غریب آدمی میڈل کلاس اور میڈل ایرون کلاس پہ پڑے تاکہ حکومت کو خود ایسا تحقام دلے ورنہ حکومت کے لئے ہی معاملات difficult ہوتے رہیں گے کوئی بھی حکومت ہو اور مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو چلنا چاہیے اور اپنے قدم رکھیں سو بجٹ میں تو دیکھیں بہت سی تبدیلیاں ہونی چاہیں گے اور یہ ٹائم ہے میں پھر کہوں گا کہ it is ٹائم کہ پی ایم ایل این اور ٹی ڈی ایم کی جو وہ ہے وہ بلکل کھل کے ڈیسیزنز میں سات ہزار ارب کا ایف پی آر کا ٹارگٹ جو ہے اس کو اٹھتر سو کر دیں میں نے کل لکھا ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بلکل کیجئے ریٹیل پہ آپ نے ٹائچ لگایا رائیٹ ڈیسیزن میں موو کیا پہ اس کو بلکل فکس نہ کیجئے گو ہول ہاؤگ آفٹر دیں بہت اچھا ڈیریکشن ہے جس کو سیٹ کیا گیا ہول سیل پہ اسی طرح جائیے ایک چیز ختم کروں ایک چیز ختم کروں لوگوں کو دکھائی دیں کہ بورٹ جو ہے کس پہ جانا ہے